آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وی پی این جیسا کہ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ٹک ٹاک کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا ہے پھر بھی لوگ جو ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ وی پی این جو ہے اس کو انسٹال کر کے اپنا جو ہے وہ ٹک ٹاک چلاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وی پی این انسٹال کرنے کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جی ناظرین وی پی این ایک ایسا اپ ہے جسے آپ انسٹال کریں گے تو انسٹال کرنے کے بعد ایسا ہوگا کہ کچھ ایسی جو اپس ہوتی ہیں جو اس ملک کے اندر بین ہوتی ہیں وہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں وی پی این جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو وی پی این جو ہے آپ کی لوکیشن جو ہے وہ کسی اور ملک کی شو کرتا ہے مثال کے طور پر آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں یا آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں آسٹریلیا میں نیوزی لینڈ میں یا کسی بھی ایسے ملک میں تو آپ جو ہے چاہتے ہیں کہ میری لوکیشن جو ہے اس ملک کی شو نہ ہو کسی اور ملک کی شو ہو تو آپ وی پی این کو انسٹال کر کے اپنی لوکیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ ناظرین آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان کے اندر سائبر کرائم جو ہے اس حوالے سے کافی ایکٹیو ہوا ہے جو ہر قسم کی چیزیں جو ہیں جو illegal جو ہیں وہ use ہو رہی ہیں ان کو بڑا deeply جا کے trace کیا جاتا ہے تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی پی این کے حوالے سے وی پی این جب آپ انسٹال کرتے ہیں لوکیشن تو آپ کی چینج ہو جاتی ہے آپ نے وی پی این کو انسٹال کیا آپ نے ٹک ٹاک کو استعمال کیا اور اس کے بعد جب آپ facebook اپنا استعمال کرتے ہیں یا whatsapp اپنا استعمال کرتے ہیں یا اپنا email account جو ہے وہ use کرتے ہیں خواہ وہ yahoo کا ہو یا google کا ہو یا کوئی بھی ہو جی میل کا ہو کوئی بھی account ہو لیکن ہوتا یوں ہے کہ جب آپ وی پی این کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کی location جو ہے وہ پاکستان کی نئی شو ہو رہی ہوتی ہے کسی اور ملکی شو ہو رہی ہوتی ہے آپ وہ application انسٹال کر کے جب اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کی location جو ہے وہ کسی اور ملکی شو ہو رہی ہوتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو application کو off کرتے ہیں وی پی این کو تو اس کے بعد آپ کی location جو ہے واپس اپنے ملکی شو ہونے لگتی ہے تو ایسا جب بار بار ہوتا ہے تو یاہو کی انتظامیہ جو ہے اور فیس بک کی انتظامیہ جو ہے ویٹس اپ کی انتظامیہ جو ہے کیونکہ وہ مسلسل جو ہے آپ کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے پانچ منٹ پہلے یہ بندہ جو تھا وہ پاکستان میں تھا پانچ منٹ بعد یہ امریکہ چلا گیا پھر اسٹریلیا چلا گیا اس کی لوکیشن کیوں چینج ہو رہی ہے بار بار تو ناظرین اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ فیس بک کے جو پیج چلاتے ہیں یا یوٹیوب کے جو لوگ پیج چلاتے ہیں ان کو ایک آٹومیٹک میسج آ جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ جو لوکیشن چینج ہو رہی ہے کیا یہ آپ ہی ہیں ذرا ویریفائی کریں ہمیں تو پھر آپ ان کو ویریفائی کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کے ساتھ ایسا سلسلہ چلتا رہتا ہے تو ناظرین سائبر کرائم کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی جو ایپس ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں بین ہیں اگر آپ وی پین انسٹال کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ قانون جرم ہے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف کمپلین کر دے یا آپ کے خلاف جو رپورٹ کیا کیس کر دے تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو اس بارے میں آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایسی اپلیکیشن جو بین ہو چکی ہیں اگر ہم وی پین کے ذریعے اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو ناظرین پاکستان میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پتا تو نہیں ہوتا اس بارے میں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے تو پھر ان دی اینڈ جا کے آپ کو اس کی بڑی کافی باری قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے کہ جیسا کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ بین ہو چکا ہے پھر بھی لوگ جو ہیں وہ وی پین کے ذریعے اسے دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ چیز بھی جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی ہماری رپورٹ کرتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہم انسٹال کر کے چلاتے ہیں جو پاکستان میں بین ہے وہ وی پین کے ذریعے ہم چلاتے ہیں تو ہمیں قانونی جو ہے وہ کارروائی جو ہے اس کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وی پین کے ذریعے اور بھی کافی نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ وی پین والے جو ہیں وہ تو آپ کو اس کے نقصانات نہیں ہوتائیں گے وی پین کا جو انسٹال کر کے جو آپ کو ایک نقصان جو ہے وہ یہ بھی ہے کیونکہ وی پین جب آپ انسٹال کریں گے تو آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کی اکاؤنٹس کی آپ کی کونٹیکٹس آپ کی ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے جو خیر illegal activities میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا کام ہم نہ کریں جو حکومت کی طرف سے غیر قانونی ہو یا illegal ہو وی پین کے ہم نے آپ کو نقصانات بھی بتائیں اور اس کے فائدے بھی بتائیں اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ وی پین کے حوالے سے ہی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ